میرے عزیز و خدامن کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید عبداللہ بات ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدامن کے قدموں میں جھکتے رہیں اس کے نام کی جائجہ کار کرتے رہیں تو آئیے آج ایک بار پھر بڑے ہی شکر گزار دلوں کے ساتھ اپنے خدامن کے آگے جھکیں اور اس کے موکی باتوں کو سیکھیں اپنے دلوں میں رکھیں اس پر عمل کریں اور خدامن کی نزدیکی اور قربت میں بڑھتے چلے جائیں میرے ساتھ دیکھئے گا نئے اہدنامہ میں سے مطی رسول کی انجیل اس کا دسویں باپ اور اس کی بتیسویں آیت سے کلام خدا میں کچھ اس طرح سے مرکوم ہے پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا خدا کے پاتھ رام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین خدا کا شکر ہو میرے عزیزو بڑا ہی خوبصورت وعدہ ہے بڑی ہی خوشی کی یہ بات ہے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا خدا مند یسول مسیح جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ جب تم آسمان پر آوگے تو میں باپ کے سامنے تمہارا اقرار کروں گا کہ تم نے کس طرح سے مجھ پر ایمان رکھا اور میری خاطر دکھ سہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی خاطر دکھ سہیں اس پر ایمان رکھیں کیونکہ وہ تو ہمارے لیے ہی اس دنیا میں آیا تھا بڑی مشہور آیت ہے یوہنہ کی انجیل میں سے ہم جب اسے لیتے ہیں یوہنہ کی انجیل اس کا تیسرا واب اور اس کی سولمی آیت بہت مشہور آیت ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی آئے خدا عنی یسول مسیح اسی لیے اس دنیا میں آیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ اسے بچا لے اسے مقلسی اور رہائی اور چھٹکارہ دے اب یہ چوئیس یا چناؤ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ ہم خدا عنی یسول مسیح کو کس طرح سے چنتے ہیں کس طرح سے اپنے اندر لیتے ہیں یا ہم اس کا انکار کرتے ہیں اچھا ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا کہ ہم یسول مسیح کو قبول کریں اور ہم پر ایک دم سے پھولوں کی بارش ہو جائے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دکھ سہنے پڑھیں اس کے نام کی خاطر ہم پر عذیتیں آئیں اس کے نام سے ہم ستائے جائیں لوگ ہم پر ظلم کریں لوگ ہمیں عذیتیں دیں لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی خدا کا کہلائے گا اور اسی کا خدا منی یسول مسیح باپ کے سامنے اقرار کرے گا اچھا کئی بار ایسا نہیں ہوتا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اپنے خدا مند کا انکار کر دیتے ہیں اور خاص طور پر جب ہم ایسے گروپ میں ہوتے ہیں جو خدا منی یسول مسیح کو نہیں مانتے ہم اس گروپ میں رہتے ہوئے بڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں ہم کرسٹنز ہیں اور ہم اپنے مسیحی ہونے کا کئی بار انکار بھی کر دیتے ہیں اور ہم ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں خاص طور پر میں پاکستانی مسیحی ان کے لئے بات کرتی ہوں کہ ہم جب ایسی کمیونٹی میں ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد ہم ان کے بیچ میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری دوستی ان سے ہوتی ہے یا ہم ان سے ملتے ہیں تو ہم اکثر اس بات کو محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کم تر محسوس کرتے ہیں کہ یہ لوگ آلہ ہیں اور ہم کم ہیں ان سے میں جو بات کر رہی ہوں آپ اسے سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کس کمیونٹی میں رہتے ہیں یا کس مذہب کے لوگ ہمارے ارد گرد پاکستان میں رہتے ہوئے ہوتے ہیں میں نے بہت سارے ایسے مسیحی لوگ کو دیکھا ہے جو اپنے مسیحی ہونے پر شرمندگی کو محسوس کرتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں اور مسیح کا یسول مسیح کا انکار کرتے ہیں اپنی بہت ساری باتوں سے اپنے ایکشن سے اپنے چال ڈھال سے اپنی بول چال سے وہ خدا مند یسول مسیح کا انکار کرتے ہیں میں اس بات سے انکار نہیں کر رہی کہ ایسے بھی ایماندار ہیں جو بڑے دھڑلے کے ساتھ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں اور اپنی کسی بات سے نہیں مکرتے لیکن آپ یہ بھی ضرور اقرار کریں گے میرے ساتھ مل کے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فیم کے لیے مشہوری کے لیے شہرت کے لیے اپنے خدا مند کا انکار کر دیتے ہیں یا کئی بار اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنا اپنے مسیحی کا اپنے نجات دہندے کا انکار کر دیتے ہیں لیکن میرے عزیزوں کلام میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہی اس لائک ہے کہ اسے آسمان پر تاج دیا جائے میرے ساتھ دیکھئے گا اسی باپ کے اگر ہم اکیسویں آیت کو دیکھ لیں تو وہاں پر لکھا ہے بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرے گا اور بیٹا باپ اور بیٹے اپنے ماں باپ کے برقلاف کھڑے ہو کر ان کو مروہ ڈالیں گے اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے اداوت رکھیں گے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا اور اگر ہم آگے اس کو پڑھتے چلے جائیں اکتیس میں آئے تک تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ میں نے تمہارے سر کے بال تک گن رکھی ہیں میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو جب انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو کیا وہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کریں گے تو ضرور ہے جب یسول مسیح پر ظلم ڈھائے گئے اسے ستایا گیا تو میرے عزیزوں ہم ان مشکلات سے کیسے بچ سکتے ہیں یا کیسے ہمیں ان ساری چیزوں سے رہائی مل سکتی ہے خدا مند یسول مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مند کو کس طرح سے پکڑوایا گیا اسے غیر قوموں کے حوالے کیا گیا اسے مارا کوٹا گیا ظلم کی انتہا کر دی گئی اس پر لیکن وہ اپنے مشن سے اور اپنے باپ کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹا میرے عزیزوں ہم اپنے چال چلن سے اپنے کردار سے اپنا اقرار اپنے خدا مند کا اقرار کر سکتے ہیں اور اپنے مسیحی چال چلن کے وسیلہ سے ہم خدا مند کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں اگر متی کی انجیل اس کا پانچ ماں باپ اس کی سولمی آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے اچھے اس دنیا میں رہتے ہوئے یسو المسیح نے کس کی تمجید کی تھی جو بائبل کو پڑھنے والے اور خدا مند یسو المسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا مند یسو المسیح نے اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف اور صرف اپنے باپ کے نام کو جلال دیا اس نے اپنے نام کو بھی جلال نہیں دیا بلکہ اس نے باپ کے نام کو جلال دیا اور خدا مند باپ سے کہا کہ جو تیری مرضی ہے وہی پوری ہو میری زندگی میں اور میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں تاکہ تیرے منصوبے کو تیرے پلان کو میں پورا کروں ہم نے کہتے ہیں کبھی اس مقصد کو جانا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے خدا مند نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا کیا فقط اس لیے کہ ہم اس دنیا میں صرف آئیں شادی بنائیں بچے بنائیں کاروبار کریں اپنے عزیز و اکارب کو خوش کریں اپنے آپ کو خوش کریں اور اس دنیا سے چلے جائیں کیا یہی مقصد ہے یہی خدا کا پلان تھا جو اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا جب تک ہم اپنے مقصد کو نہیں پیشانتے میرے عزیز و ہم خدا مند کے نام کو جلال نہیں دے سکتے پالو سلسل کہتا کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں اس لیے کہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے کیا خدا مند کا پلان یہ نہیں کہ ہم انجیل کی خوش خبری سنائیں ہم انجیل کی منادی کریں ہم خدا مند کے منصوبوں کو پورا کریں لیکن اگر ہم اس سے شرماتے رہیں گے اس کا انکار کرتے رہیں گے تو کیا ہم اس کے پلان کو پورا کر سکتے ہیں اس کے منصوبے کو پورا کر سکتے ہیں ہرگز نہیں میرے اسیسو تو آئیے آج ایک پر پھر ہم اس کے منصوبوں کو جانتے ہیں اور اس کے انجیل سے شرمانا نہیں ہے اس کو پڑھیں اپنے دل میں رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور کہیں بھی گواہی دینی پڑے تو ہم اس کے نام کی گواہی دیں ہم اس کے نام سے کبھی نہ شرمائیں کبھی نہ گھبرائیں کیونکہ آج اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں اس کے نام کو مانتے ہیں لوگوں کے سامنے اس کا اقرار کرتے ہیں تو خدا مند یسول مسیح باپ کے سامنے ہمارا اقرار کرے گا لیکن اگر ہم آج اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر یقیناً خدا مند خدا ہمارا بھی انکار کرے گا اور وہ کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کون ہو تو ہم کیا سننا چاہیں گے یہ سننا چاہیں گے نا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگو آؤ اور اس عبدی اور ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جاؤ میرا خیال ہے کہ ہر ایک مسیحی یہی سننا چاہے گا آمین